بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک سوپر ڈیلیشیس اور جھٹ پٹ بننے والے چکن پٹیٹو کٹلس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نہ ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے یہ مزدہ سے چکن پٹیٹو کٹلس کی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو چکن پٹیٹو کٹلس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بال میں 500 گرام کے قریب جو ہے وہ ابلے ہوئے آلو لیئے اور آلووں کو میں نے ہاتھوں کی مزد سے میش کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی میں نے اس میں بوائلڈ اور شردڈڈ چکن جو ہے وہ 250 گرام کے قریب آٹ کیا ہے چکن کو میں نے ہلکا سا نمک رال کے پہلے بوائل کر لیا تھا اور اس کے پھر جو ہے وہ ریشیا لگ کر لیے تھے اب اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دنیا اس میں آٹ کیا ہے ہرہ دنیا سے اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے لازمی آٹ کیجئے گا اور ساتھ میں اس میں میں نے ایک سے دو ہری مرچیں جو ہیں وہ چوب کر کے آٹ کی ہیں اب اس میں کچھ ہم ڈرائی سپائسز آٹ کر دیتے ہیں جن میں میں نے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ٹو ٹی سپین میں نے اس میں چلی فلکس آٹ کی ہیں چلی فلکس سے بھی ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہاتا ہے انگریڈینس کو ہم جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا مکسٹر جو ہے نا وہ کچھ ہی سترہ کا ہو گیا ہے اب میں نے تھوڑا سا مکسٹر لے کے اس کا جو ہے وہ سمال سائز کا رول تیار کر لیا ہے آپ اس کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں آپ اس کو کٹلس کی شیف دے سکتے ہیں رول کی شیف دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے جو ہے وہ رول کی شیف دی ہے اسی طرح ون بائ ون ہم سارے رولز جو ہے وہ تیار کر لیں گے میرے اتنے مکسٹر میں جو ہے وہ چودہ سے پندرہ رول جو ہے وہ بند کے تیار ہوئے تھے اب ان کو جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے جسٹ فوراں آپ انڈا بیٹ کریں بیٹ کر کے ان کو فرائے کر لیں اور کوٹنگ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے آئد کر سکتے ہیں لیکن اس پہ اگ کی کوٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اب ہم انڈا کو جو ہے وہ فرائے کر لیتے ہیں تو فرائنگ کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ ایک سمپل اگ لے اس کو بیٹ کر لیا اچھے سے اس میں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا سمپل اگ کو میں نے اچھے سے بیٹ کیا بیٹ کرنے کے بعد میں نے ون بائی ون رول جو ہے وہ اس میں اگ میں جو ہے وہ اچھے سے کوٹ کر کے آئل میں میں نے ڈھال کے ان کو اچھے سے فرائے کر لیا جب کل دیکھیں سوفٹ سا گورڈن کلر آ جائے تو ہم ان کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں یہ رول کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ان کا ٹیسٹ ان کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے سب سے اچھی بات کہ یہ بہت کم ٹائم میں جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی لائٹ سے مسالے میں نے اس میں آٹ کی ہیں آپ کو انشاءاللہ میری ہی ریسپی بہت پسند آئے گی لازمی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھئے گا